ایسا ایسا وہ پھیلنے ہو گئے تھے ادھر کوئی کھڑا ہے باپ بنا ہوا اُس میں گر گئے ہیں میں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہار ٹائمز بھیمنڈی شہر سے دو لڑکوں کے موت کی خبر سامنے آئی ہے دونوں لڑکوں کے موت کی جانکاری ملتے ہی محول گمگین ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لڑکوں کے ڈوبنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے ملی جانکاری کے مطابق بھیمنڈی شہر کے نیو اوسوال پارک علاقے میں رہنے والے پرساج جوشی کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے دراصل پرساج جوشی کا پندرہ سال کا بیٹا پنکش فشنو پرساج جوشی گاؤں سے گھومنے اس کے رشتے دار کا بارہ سال کا بیٹا گنیش پربو رام جوشی اور ساتھ میں ایک ساتھ سال کا بیٹا رام پربو رام جوشی یہاں تینوں ہی اپنے گھر سے تقریباً ایک کلومیٹر دور پر بھیمنڈی وسائی روٹ پر پہاڑوں کو کٹ کر اس میں سے پتھر نکالنے کے خدان علاقے میں گھومنے گئے تھے چونکہ جگہ خدانوں میں سے پتھروں کو نکالنے کے بعد یہاں پر بڑے بڑے گڑھے ہو گئے ہیں اور مانسون شروع ہوتے ہی اب ان گڑھوں میں لبا لب پانی بھر گیا ہے آسپاس کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے یا یوں کہے کہ نہانے کے لیے یا پھر گھومنے کے لیے یہاں پر خدان کے طرف اکثر آیا کرتے ہیں ویسے ہی یہ تینوں ہی بچے یہاں گھومنے کے لیے آئے تھے اور پتھریلی جگہ کے ایک کھڑے کے پاس یہ دونوں ہی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اچانک سنتولن بگڑا اور یہ دونوں ہی لڑکے تیس سے پیتیس فٹ گہرے گھڑے میں گر گئے اندر ہی یہ دونوں جا کر فس گئے یہ سب دیکھ کر باہر کھڑا ہوا سات سال کا لڑکا تورنت اپنے گھر کی طرف دوڑا اور گھر پر جا کر اس گھٹنا کی جانکاری تھی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی گھر والے گھٹنا اسٹھل پر پہنچے اور آسپاس موجود لوگوں کی مدد مانگی لوگوں نے پانی میں کود کر دونوں ہی لڑکوں کو بہت ڈھونڈا لیکن لڑکے نہیں ملے کیونکہ گھڑے کی گہرائی زیادہ تھی اور اس کے اندر کیچڑ اور مٹی بھی نیچے بھرا ہوا تھا کافی ڈھونڈے کے بعد جب بچے گھڑے میں نہیں ملے تو گھر والوں نے اس کی شکایت نارپولی پولیسی سٹیشن میں کی جس کے بعد نارپولی پولیس کے آلہ ادھکاری گھٹنا اسٹھل پر پہنچے اور اس کی سوچنا دمکل کرمیوں کو بھی دی گئی کافی دیر بعد دمکل کرمیوں کی محنت رنگ لائی اور گھڑے میں گرے دونوں ہی لڑکوں کو ڈھونڈ کر ان کے شوہ کو باہر نکالا گیا اور بھی منڈی کے اندراغاندھی اسپتال بھیج دیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان دونوں لڑکوں کو مرد گھوشت کر دیا جروری کاغ جی کاروائی کرنے کے بعد دونوں ہی لڑکوں کے شوہ کو پوشت موٹم کی بعد گھر والوں کو سپرد کر دیا گیا ہے ایسے میں ہر ماں باپ کو بچوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے مونسون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ندی اور نالوں میں پانی کا جلستر بڑھا ہوا ہے جس سے آپ کے بچے ان علاقوں میں گھومنے یا نہانے نہ جائیں اور کوئی انہونی آپ کے پریوار کے ساتھ نہ ہو ڈھرم چند بجرنگ لال پارک ڈھرم چیئے بتائیے کیا ہوا ہے پورا ماہرہ اور کہاں پہ ہوا اور کتنے بجیوں ہوا تھا سر ہم لوگ نیو اوشوال پارک پولی میٹ سکول روڈ انجور پاٹا پہ رہتے ہیں ادھر ہم لوگ صبح میں ہم لوگ مورنگ میں دکان آگئے تھے تو بعد میں گھر سے پھون آیا کہ ہمارے میرے سادو کے بچے اور دو میرے سادو میں وہ بھی دکان آگئے تھے تو میرے پاس پھون آیا وہ ٹائم میں کہ ایسا ایسا وہ کھیلنے ہو گئے تھے ادھر کوئی کھڑا ہے باپ بنا ہوا اس میں گر گئے تو ہم لوگ میں دکان سے گیا میرے کو جانے میں دس سے پندرہ میٹ لگا دس میٹ ادھر پہنچنے میں اندر پارڈی کے سائیڈ میں بنا ہوا کھڑا ہے بہت بڑا تو ادھر جانے میں باپ میں میرے سے پہلے ایک تو جو لڑکا ہے ایک سائر ہوا ہے اس کی ممی اور ایک ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں وہ جو رشتے میں بچے کے لگتے ہیں مامی تو وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے ساتھ میں ایک چھوٹی بہین بھی تھی ہم لوگ جاننے کے بعد میں ادھر دے گئے تو بچے دکھائی نہیں دے رہے تھے ہمارے کو کچھ بھی بڑا کھڑا تھا تو ایک باجیوں میں ایک جن کوئی انکل بہنچ چر آ رہے تھے وہ آئے پانی کے اندر گئے دو چار دکھے انہیں ڈونڈا نہیں ملے تو ہم لوگ بعد میں ایک لڑکا ہو رہا ہے وہ بھی پانی میں گیا نہیں ملے بعد میں لوگ پولیس ٹیشن آئے پولیس ٹیشن پولیس کے لوگ ساتھ میں گئے بعد میں فائر برگیڈ کا ایک دو آدمی آئے بعد میں ادھر کے بھی لوگ پھر چار لڑکے تھے وہ آئے پانی میں گسے اس کے بعد میں کم سے کم تین ساڑھے تین گھنٹے بعد میں وہ بوڑی نکلا وہ پروسیزگ میں تین گھنٹے لگ گئے تھے ہمارے کو یہ چاچا اور تاؤ کے لڑکے تھے جو پانکج ہے وہ ادھر ہی پڑھتا ہے ادھر ہی پڑھا ہی کر رہا ہے ابھی ٹینتھ کلاس کا ایک جام پورا کیا ایٹی فور پرسینٹ بچے کو مارکس آئے اور جو چھوٹا لڑکا ہے وہ گام میں رہتا ہے یہ ٹائم میں چھوٹیوں کے ٹائم آئے ہوئے تھے کس کی لاپروائی آپ مانتے ہیں لاپروائی دیکھو بچے لوگ کھیلنے کو چلے گئے باقی ہے تو پرساسن کی لاپروائی اتنے بڑے بڑے کھڑے پڑے ہیں ٹھیک ہے بچے لوگ چلے جاتے ہیں لہن کوش تو انجام ہونا چاہیے نا باری سوگیرہ میں